بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوز اور میں ہوں آمیر حبیر آپ کو ایک بہت دلچسکت قبر دیتے ہیں کہ نئی سائنسی تحقیق کے مطابق جسم سے زہریلے پروٹین کی اخراج کے لیے روزانہ ایکسرسائل ضروری قرار دے دی گئی روزانہ اور مستقل بنیادوں پر ورزش پتھوں کے خلیوں میں موجود زہریلے پروٹین کے لیے جسم سے اخراج میں موامن ثابت ہوتی ہے یہ زہریلے پروٹین پتھوں کی کمزوری کا باعث بنتے ہیں پروفیسر فریرہ کا کہنا ہے کہ پتھوں کے خلیوں میں موجود اس زہریلے مادے کا جسم سے اخراج بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ زہریلے مادے جمع کرنے کے بعد پتھوں کے خلیوں کا ناکارہ اور مردہ بنا دیتے ہیں یہ عمل زیادہ تر عمر رسیدہ افراد، احسابی چوٹ سے متاثرہ لوگوں، بستوں پر پڑی ہوئے مریضوں اور طویل دورانیوں تک کام کرنے والی افراد کو متاثر کرتے ہیں لہذا اب آپ بہتر طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک گھنٹہ کے لیے ایکسرسائز بہتر ہے یا اس طرح کی بیماریاں پبلک ٹی وی نیوز دیکھنے کا بہت شکریہ میں ہوں عامر عبیب اور سازہ ترین خبرنگ اور پروگرام پسکنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور وزیٹ کیجئے پبلک ٹی وی نیوز دیکھنے کا